نمشکار دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک بینک ٹیلر کے بارے میں سو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بینک ٹیلر کی کیا رول سو رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے کسی بھی بینک میں بینک ٹیلر اسسٹنگ کسٹمر ویڈ پروسسنگ ٹرانزیکشن اکی سو ایک بینک ٹیلر کا کام ہوتا ہے کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو پروسس کرنا جیسے کی کسٹمر کی جو ڈیپوزٹ ہے اسے ڈیپوزٹ کرنا کسٹمر اگر کوئی پیسہ ویڈرو کرنا چاہتے ہیں تو کسٹمر کی ہیلپ کرنا ویڈرول میں پیمنٹ ریسیو کرنا اگر کسٹمر کی کوئی پرابلم ہے تو پرابلم کو ریزول کرنا اور اگر کسٹمر کی کوئی اکاؤنٹ ریلیٹیل ڈسکریپینسی ہے تو وہ ڈسکریپینسی کو ریزول کرنا یا اگر کسٹمر کی کوئی کوششن ہے تو اسے آنسر کرنا بینک ٹیلر انفارمنگ کسٹمر اباؤوٹ بینک پروڈک اینڈ سرویسز ایک بینک ٹیلر کا کام ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسٹمر بینک میں آتا ہے کسی بھی ریزن سے چاہے وہ اکاؤنٹ آپننگ ہو یا کوئی ڈیپوزٹس ہو یا ویڈرول ہو تو ایک بینک ٹیلر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو بینک کی جو بھی پروڈکس ہے یا سرویسزیں ان کے بارے میں بتائے بینک ٹیلر آلسو ٹریکنگ ریکارڈنگ ریپورٹنگ سٹورنگ انفارمیشن ریلیٹیڈ ٹو ٹرانزیکشن کسی بھی بینک میں جو بھی ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں تو ایک بینک ٹیلر کا کام ہوتا ہے کہ ان ٹرانزیکشن کو ٹریک کرنا ان کو ڈاکیمنٹ کرنا ریکارڈنگ کرنا ریپورٹنگ کرنا اور وہ ٹرانزیکشن سے ریلیٹیڈ جو بھی انفارمیشن اسے سٹور کرنا کا جو کام ہوتا ہے وہ ایک بینک ٹیلر کا کام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک بینک ٹیلر کا جو کام ہوتا ہے وہ سپلائی بینک سپلائیز کو کی جو بھی انفارمیشن ہے یا ڈاکیمنٹ سے یا بینک سپلائیز کو بھی ڈاکیمنٹ کرنے کا کام ایک بینک ٹیلر کا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک بینک ٹیلر کا جو کام ہوتا ہے بینک ٹیلر مینٹیننگ اینڈ بیلینسنگ کیش ڈراؤس اینڈ ریکنسائلنگ ڈسکریپینسنگ تو بینک ٹیلر کا کام ہوتا ہے کہ بینک جو کیش ہے اسو مینٹین رکھا جائے بینک ٹیلر آلسو پیکیجنگ کیش اینڈ رولنگ کوئنس تو بی سٹورڈ ایک بینک ٹیلر کا بہت ہی امپورٹن کام ہوتا ہے بینک ٹیلر بینک میں جو بھی اپلپ دی آویلیبل کیش ہے اسے پیک کرتا ہے اور جو بھی کوئنسے اسے ڈراؤور میں سٹور کرتا ہے بینک ٹیلر کیپنگ ایک کلین آرگنائز ورک ایریا ان پروپیشنل اپیئرنس ایک بینک ٹیلر کا کام ہے کہ وہ اپنے بینک کو کلین رکھتا ہے اپنے ورک کو آرگنائز رکھتا ہے ایک بینک ٹیلر کا جو کام ہوتا ہے بینک ٹیلر ہینڈلنگ کرنسی ٹرانزیکشن اینڈ کونفیدنشل انفرمیشن اوکے ان رسپانسیبل مینر ایک بینک ٹیلر کا کام ہوتا ہے کہ وہ کرنسی یا منی یا کیش کو ہینڈل کرتا ہے ٹرانزیکشن کو مینج کرتا ہے اور جو بھی کونفیدنشل انفرمیشن ہوتی ہے وہ اسے کونفیدنشل رکھتا ہے بینک ٹیلر یوزنگ سافٹ ویر ٹو ٹریک بینک انفرمیشن ان جنریٹ ریپورٹس سو بینک ٹرانزیکشن کو یا بینک انفرمیشن کو ٹریک کرنے کے لیے ایک بینک ٹیلر کہیں طرح کے سافٹ ویر کو یوز کرتا ہے اور ریپورٹس کو جنریٹ کرتا ہے ایک بینک ٹیلر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے بینک میں بینک کی جو سبھی جو بینک فینانشل اور سیکیورٹی جو ریگولیشن ہوتے ہیں پالیسز ہوتے ہیں یا پروسیجرز ہوتے ہیں ان کو فولو کریں جدی آپ ایک بینک ٹیلر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم ایک بینچلر لگری ہونا چاہیے اور آپ کو پریویز بینکنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے چاہے وہ کیش ہینڈلنگ کا ایکسپیرینس ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ سکل ہونا چاہیے آپ کی جو کمیونکیشن ہے وہ ایکسیلنٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس کسٹمر سرویس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کی بیسک میت یا ماتمیٹکل جو سکل سے اچھی ہونا چاہیے آپ کی کمپیٹر سکلز اچھی ہونی چاہیے آپ کو مائیکروسوپ سوٹ کا اچھا نوالج ہونا چاہیے اور آپ کی سیلس سکلز بھی اچھی ہونی چاہیے آشاء کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب آئے چینل جس کا نام ہے وینو سنگھ تھاکور اور لائک اور کمنٹ ابھی کے لئے بس اتنا ہی اور تھانکس فور واشنگ